میں نے منگل کے دن یہ وظیفہ کیا مغرب سے پہلے مجھے ایک لاکھ روپے مل گئے اگر جھوٹ لگتا ہے تو آزمالو بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناغرین منگل کے دن جو شخص بھی تین بار صورت الاخلاص کو اس ترطیب کے ساتھ پڑے گا اللہ تعالیٰ اس بندے کی تقدیر کو بدل دے گا وہ رب کی بارگاہ سے وہ اپنے ذہن کے اندر اپنے دماغ کے اندر جو کچھ بھی سوچے گا جتنا کچھ بھی سوچے گا اللہ تعالیٰ اس بندے کو ضرور عطا فرما دے گا کیونکہ آج کے دن آپ کی دعا رد نہیں ہوگی آج منگل کے حوالے سے ایک ایسا وظیفہ اس میں اللہ پاک کے ناموں کے وظائف کا ذکر کریں گے جو کہ دو ناموں کا ایک مجموعہ ہے اس کو اسم آزم بھی کہا جاتا ہے مقابرین کا کہنا ہے کہ منگل کے دن میں جو بھی ان عمل کو کر لے گا تو اللہ کے حکم سے جو بھی اس کی حاجت ہوگی جو بھی پریشانی ہوگی جو بھی اس کے معاملات ہوں گے اللہ کے حکم سے اس کے معاملات میں رہنمائی فرمائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ان ناموں کی پڑھنے کی تلقین فرمائی اور فرمایا کہ یہ حضوری قیفیت رکھنے والے اللہ کے نام ہیں ان کو صبح و شام میں ضرور پڑھ لیا کریں اکابرین کا کہنا ہے کہ اگر ان عامال کو اس طرح سے پڑھ لیا جائے گا تو اس میں بے شمار فوائد ذکر کیے گئے ہیں وہ آپ کو حاصل ہوں گے آپ منگل کے دن اس عمل کو کریں مغرب کے ٹائم آپ نے یہ عمل کرنا ہے اگر چاہے تو آپ کسی بھی ٹائم جو ٹائم صحیح لگتا ہو اس ٹائم کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے پاس جو بھی اس گھنٹے موجود ہیں اس وقت بھی آپ اس عمل کو کر کے رب کی بارگاہ سے جو بھی مانگ لیتے ہیں جو بھی دعا مانگنا چاہتے ہیں ہر دعا رب کی بارگاہ میں قبول ہوگی بس آپ نے اس عمل کو اس ترطیب کے مطابق کرنا ہے جو ترطیب جو طریقے کار جو شرائط میں آپ کو بتاؤں گا بڑا ہی قیمتی عمل آپ کو دے رہا ہو اس قیمتی عمل کو جاننے کے لیے سمجھنے کے لیے اس کے فیض کو حاصل کرنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک دیکھنا مت بھولیے گا کیونکہ یہ ایسا عمل ہے کہ جو ساری زندگی آپ کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیتا اقبال نے کہا تھا کہ ایک سجدہ جسے تُو گرہ سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات اگر بندہ رب کی بارگاہ میں جھک جائے تو رب اس بندے کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیتا کسی کے سامنے اس کی ہزاروں لاکھوں جتنی بھی دشمن ہوں ہر میدان میں اللہ تعالیٰ اس بندے کو فتح عطا فرمائے گا نامقامی کا سامنہ نہیں کرنا پڑے گا آپ اس عمل کو ذریعے رب کی بارگاہ میں پیش ہو جائے جب بندہ رب کی بارگاہ میں پیش ہو جاتا ہے حاضر ہو جاتا ہے تو رب کی بارگاہ سے پھر وہ جو اپنی زبان سے اقرار کرتا ہے جو مانگتا ہے اس لمحے رب اس کو عطا فرما دیتا ہے منگل کے دن کا یہ عمل بتایا جا رہا ہے تو جو شخص بھی اس عمل کو کر لے گا تو ناؤرین آپ اس مختصر سے عمل کے ذریعے اپنے دکھوں بری زندگی کو خوشیوں میں بدل سکتے ہیں مسئیبتوں سے نجات مل جائے گی کیونکہ صورت الاخلاص کی بہت فضیلت ہے حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق حضرت ابو حریرہ تا رضی اللہ تعالی عنہمہ بیان فرماتے ہیں بڑے جلیل و قدر صحابی ہیں بڑی دیر تک حضور کی خدمت میں رہے یہ صحابہ حضور کے باز بیٹھتے تھے علم دین حاصل کرتے تھے اور فرماتے تھے حضرت ابو رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو شخص مغریب کی ناماز کے بعد بارہ مرتبہ صورت الاخلاص پڑے گا صرف بارہ مرتبہ صورت الاخلاص پڑے گا تو اس کی حاجت پوری ہوں گی اور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مختلف مواقع پر مختلف لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس معابود کی مہیت اور قیفیت دریافت کی تھی جس کی بندگی اور عبادت کی طرف آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو دعوت دے رہے تھے اور ہر موقع پر آپ نے اللہ تعالی کے حکم سے ان کو جواب میں یہی صورت نازل ہوئی ویسے تو قرآن قریم مکمل طور پر انسانیت کے لیے باعث حدایت رحمت اور شفاہ ہے قرآن مجید کی ہر آیت کی تلاوت باعث خیر و برکت ہے اس کے ہر ہر حروف پر دس دس نیکیاں ملتی ہیں لیکن احادیث میں قرآن کی بعض مخصوص آیتیں اور صورتوں کے خاص فازائل بیان ہوئے ہیں انہی خاص صورتوں میں سے ایک صورت صورت الاخلاص ہے اس صورت میں اللہ تعالی کی بے شمار برکتیں رحمتیں اور بے شمار اس کے عطیات پوشیدہ ہیں جو انسانوں کی دینی دنیاوی حالات اور معاملات کو بہتر بناتنے اور صدارنے میں مؤثر طاقت رکھتے ہیں لیکن افسوس کی بات ہے کہ ان فضیلتوں کی ان رحمتوں اور برکتوں سے بہت لوگ ناواقف ہیں چار آیت پر مشتمل مختصر صورت اپنے اندر کس قدر بے شمار فازائل لیے ہوئے ہیں اس تحریر میں ان فازائل کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں اس صورت کے شان نزول کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ مشرقین نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اپنے رب کے اوصاف بیان کریں تو اللہ تعالی نے یہ صورت نازل کر دی اس کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے کڑھو اللہ احد جہاں ہم کہتے ہیں کہ وہ اللہ ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ حقیقی معبود ہے اور اس کے سوا کوئی اور عبادت کا مستحق نہیں اور جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے یہی تو توحید ہے توحید ربوت اور بیتو توحید اسما وصافت توحید کی یہ دونوں اقسام آیات اللہ سمد میں موجود ہیں اللہ بے نیاز ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے کسی کی مہتاجی نہیں ہے کسی کا مہتاج نہیں ہے بلکہ وہ اپنی صفات میں کامل ہے ایسا کامل کے تمام مخلوقات اس کی مہتاج ہے کیونکہ وہی ایک رب ہے اور جس کی طرف تمام مخلوق اپنی خواہشات اور ضروریات کی تکمیل کے لیے رجوع کرتی ہے پس جہاں ساری دنیا اپنی ضروریات کی اللہ پر منحصر ہے وہیں وہ کسی کا مہتاج نہیں ہے اس کو توحید ربوبیت توحید اسماع و صفات کہتے ہیں لفظ اہد اور سمد یہ اللہ تعالیٰ کے دو نام ہیں جو پورے قرآن میں کہیں دوسرے مقام پر ذکر نہیں ہوئے اور یہ دو نام ایسے ہیں جو سارے اسماع و صفات کے عقیدے کی بنیاد ہیں اہد کم یعنی اکیلا اور یقتا یعنی اللہ تعالیٰ رحمان ہونے میں رحیم ہونے میں عالم الغیب ہونے میں رزاق ہونے میں اور یحیو قیوم ہونے میں یعنی سارے ناموں میں اکلا اور وکات ہے لفظ اسمد میں کمال کا معنی ہے یعنی ایسا سردار جو اپنی سرداری میں کامل ہے کسی قسم کی کوئی ناقص اور کمی نہیں ہے لقص اور کمی نہیں ہے یعنی اللہ تعالیٰ رحمان ہونے میں رحیم ہونے میں عالم الغیب ہونے میں رزاق ہونے میں حیو القیوم ہونے میں یعنی ساری صفات میں کامل ہے اور الہد السمد اس بات پر بھی دلالت کرتا ہے کہ ان نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ کوئی کسی سے پیدا ہوا اور نہ کوئی اس کے برابر کا ہے کیونکہ السمد وہ ہوتا ہے جس کا نہ جف پیٹ ہو اور نہ آشار یعنی کہ اس کی انتڑیاں وغیرہ ہو اس میں کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی وہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے چنانچہ ارشاد باری آلہ آپ ان سے کہیں کیا میں اس اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو دوز بناؤں جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور جو سب کو کھانا کھلاتا ہے لیکن کسی سے کھانا لیتا نہیں دوسری فضیلت محبت الہی کا حصول محبون محبت الہی ایمان کے آلہ زمانت میں سے ہے اور کسی بھی انسان کا عقیدہ توحید اس وقت تک کامی نہیں ہو سکتا جب تک انسان اپنے خالی کی حقیقی اور دنیا کی ہر چیز سے محبوب نہ بنا لے اللہ تعالی کی محبت حاصل کرنے کے کئی ذرائعیں ہیں جنہیں اختیار کرنے کے انسان اللہ تعالی کی محبت حاصل کر سکتا ہے انہیں ذرائعے میں ایک آسان ذریعہ صورت الاخلاص کی مستقل مزاجی کے ساتھ تلاوت ہے چنانچہ احادیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چھوٹا سا لشکر کہیں بیجا اور صحابی کو اس لشکر کا قائد مقرر کر دیا جب وہ لشکر واپس پہنچا تو انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم پر جس شخص کو سردار بنایا تھا وہ ہر نماز کی قیرات کے خاتمے بر سورت ال یعنی کہ اخلاص قلو اللہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں نے فرمایا انہیں خبر دو کہ اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا آسان اور تیز طریقہ سورت الاخلاص کی مستقل مزاجی کے ساتھ تلاوت ہے جو شخص سورت الاخلاص کی تلاوت پر مدامت اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے محبت کرنے لگتے اسے دیکھ کر خوشی محسوس کرتے ہیں اسے پا کر بہت مصررت محسوس کرتے لوگوں میں مقبولیت ایک ایسی صفت ہے جس سے بہت سے لوگ محروم ہوتے ہیں لیکن اگر کوئی دن رات اور صبح شام سورت الاخلاص کی تلاوت کا معمول بنا لے تو اللہ تعالی اس صورت کی برکت سے ایسے لوگوں کا محبوب اور مقبول ترین انسان بنا دیتا ہے چنانچہ حضرت ابو خوریرط رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت جیبریل علیہ سلام کو آواز دیتا ہے کہ اللہ فلا بندے سے محبت کرتا ہے تم بھی اس سے محبت کرو جیبریل علیہ سلام بھی اس کو سلام محبت کرتا ہے اور تم بھی اس سے محبت کر کرو یہ آسمان میں ندہ دی جاتی ہے تو پیارے دوستو آپ نے صورت الاخلاص کی جو اس کی تعریف ہے جو بہت ہی میں نے کم بیان کری سمجھ لے کہ علیف بھی بیان نہ پیارے دوستو صرف بتانے کا مقصد یہ تھا اور درز دینے کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگ سمجھ جائیں کہ اگر اللہ پاک کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ اس وزیوے کو کر لیں صورت الاخلاص کو پڑھنے کا معمول بنا لیں صورت الاخلاص کو مستقل مزاجی کے ساتھ بڑھیں اور اس پر عمل پیرا بھی ہو کیونکہ جس نام کو جس صورت کو آپ لوگ تلاوت کر رہے ہیں اللہ کی جو ذات ہے وہ صفات ہے وہ یقتہ ہے تو لہٰذا آپ لوگوں نے اللہ کو کسی کا شریک نہیں ٹھیرانا اور آپ لوگوں نے خدا دوسرا نہ بنانا تو لہٰذا آپ لوگوں نے جو اس عمل کو کرنا ہے اور جو اس صورت کو نازل کرنے کا مقصد تھا پیارے دوستوں وہ اس مقصد میں اپنی پوری پیش پیش ہے اور نبی پاک نے اپنی امت کو تعلیم بھی یہی فرمائی کہ صورت الاخلاص کو آپ مضبوط کی ساتھ بھی اس کی پڑھ لیں تو ہمارے لئے یہ صورت بہت زیادہ باعی سے برکت باعی سے رحمت اور باعی سے مسرد رہی گی پیارے دوستو آج کے اس خاص وزیوے کی طرف سلتے ہیں کہ آپ نے اس وزیوے کو مغرب کی نماز کے بعد کس طرح سے کرنا ہے سب سے پہلے آپ اس کو آپ لوگوں نے صرف تین مردبہ پڑھ لینا ہے اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات پاک پر درود پاک پڑھنا ہے درود پاک کا سب سے بہترین انتخاب درود ابراہیمی ہے تو لہٰذا درود ابراہیمی پڑھ لیں ایک بار سواب کی نیس سے میرے میرے ساتھ دی پڑھ لیں اللہ سلی علی محمد و علی محمد کما سلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انکہ حمید مجید اللہ مبارک علی محمد و علی محمد کما بارک علی ابراہیم و علی ابراہیم انکہ حمید مجید اس کے بعد آپ نے تین مرتبہ سورت الاخلاص اس کی برکت سے اللہ بار آپ کو ہمیشہ کے لئے گناہوں سے بھی محفوظ فرما لے اس کے بعد اللہ پاک کے دو نام یحیو یقییم کی ایک تزویر پڑھنی ہے اس کے بعد آپ نو بار درود پاک پڑھیں گے اور اس کے بعد آپ نے مقصد کے بارے میں جو بھی تصور آپ نے کیا ہے جو بھی آپ کا مقصد ہے جو بھی آپ کی حاجت ہے اس کو آپ نے تصور میں رکھ کے دعا مانگ لینی ہے دیکھیں آپ لوگوں نے جو عمل سمات کرا ایک بار دوبارہ سن لیں تاکہ آپ سے کوئی غلطی اور کمی پشی نہ رہے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن پڑھ تاہو تصمیہ تین بار پڑھ پھر آپ لوگ درود ابراہیمی پڑھیں گے نو بار درود ابراہیمی ہم نے نو بار پڑھ لیا اس کے بعد آپ لوگ تین بار اس کے بعد آپ لوگ صرف تین بار آپ لوگ صورت ال اخلاص پڑھ لیں گے تین بار جب آپ لوگوں نے صورت ال اخلاص پڑھ لی اس کے بعد آپ لوگوں نے ایک سو مرتبہ ایک تذویر اللہ پڑھ یہ دو صفات نام یہ حیو یا قیوم اگر برحمت اس تغیس چاہتے وہ بھی پڑھ لیں پڑھ سکتے ہیں لیکن یا حیو یا قیوم پڑھ لیں تا آپ لوگ یہ دو نام پڑھ لیں بس تا آپ لوگ دوبارہ سے درود پڑھ لیں درود ابراہمی دوبارہ پڑھ درود ابراہمی آپ کا مکمل ہوا پھر آپ نے ہاتھ اڑھا کے جو آپ کی حاجت ہے جو آپ کی تمام حاجت ہے جو آپ لوگ جو بھی آپ کی پڑھ میرا بھائی جو میری بھائی ابھی تک اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے اللہ بھا ان سب کی تمام پریشانی کو دور کر دے اللہ بھا ان سب کی دل کے حل مقصد کو پورا کر دے اللہ بھا ان سب کو اپنے مقصد میں نیک مقصد میں کامیہ بھی عطا فرما کامیہ نے نصیر فرما السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ